اب اس لوجیکل فنشنز والے لیکچر سیریز میں ہم اینڈ فنشن کے بارے میں ڈسکس کریں گے اینڈ فنشن کیا ہوتا ہے اور کس لیے یوز کیا جاتا ہے اینڈ فنشن جو ہے وہ جو ایم ایس ایکسل میں کسی بھی سپیسیفک رینج میں رہتے ہوئے ہم کسی بھی ریفرنس والے جو سیل ہے اس کے اکارڈنگ ہم آنسر کو شو کرتے ہیں کس طریقے سے کرتے ہیں اب وہ دیکھتے ہیں ایک نمبر ہے میرے پاس یہ سیمنٹی فائیو اب اس سیمنٹی فائیو کو ہم شو کرنا چاہ رہے ہیں کہ آیا کہ سیمنٹی فائیو جو ہے وہ ٹرو میں آرہا ہے یا فالز میں آرہا ہے اب اس ٹرو اور فالز میں سیمنٹی فائیو کو شو آف کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک سپیسیفک رینج ہونی چاہیے جس کے اکارڈنگ ہم اس کو شو کریں گے اب اگر میں یہ رینج دیتا ہوں کہ یہ نمبر جو یہاں پہ آنا چاہیے اس کی رینج زیرو سے وہ بڑے ہو یا تو وہ زیرو کے ایکول ہوں مطلب کہ گریٹر دن ایکول ٹو زیرو ہو یا لیس دن ایکول ٹو ہنڈر ہو تو ہمارا ریزلٹ جو ہے اس نمبر میں رہتے ہوئے شو کرے ریزلٹ کو پرو یا فالز میں لیٹس پوز اب یہاں پہ ہم اینڈ فنکشن لگاتے ہیں میں یہاں پہ لگاتا ہوں جی ایکول ٹو اینڈ ٹیپ ریس کی ہے اب فرسٹ لوجک کیا دینا ہے کہ اگر یہ نمبر جو ہے گریٹر دن ایکول ٹو زیرو ہے یا یہ نمبر لیس دن ایکول ٹو ہنڈر ہے تو اب یہاں پہ فرسٹ کنڈیشن آگی کہ جیسے ہم نے کہا تھا گریٹر دن ایکول ٹو زیرو اب یہ نمبر گریٹر دن ایکول ٹو زیرو کر دی ہے یا یہ نمبر لیس دن ایکول ٹو زیرو یہ سیکنڈ لوجک یہ آگیا ہے انٹر پریس کرتا ہوں تو یہ آنسر ہمیں دے رہا ہے یہ ٹو کیوں دے رہا ہے اب یہ اس کی ریزن سمجھتے ہیں سیونٹی فائب جو ہے ہم نے اس کے لیے رینج دی تھی یہاں پہ نمبرز کے لیے ہم نے یہاں پہ رینج دی تھی کہ وہ یا زیرو سے بڑے ہوں یا زیرو کے ایکول ہوں اور یا تو یہ ہنڈر کے ایکول ہوں یا ہنڈر سے کم ہوں تو وہ نمبرز جو ہوں گے ان رینج میں رہتے ہوئے ٹرو شو کریں گے ریزلٹ کو اب یہاں پہ ٹرو اس لیے یہ آیا ہے اب یہاں پہ ٹرو اس لیے آیا ہے کیونکہ ہنڈر جو ہے وہ سیونٹی فائب سے بڑا ہے مطلب کہ سیونٹی فائب ہنڈر سے چھوٹا ہے اور زیرو سے بڑا ہے اس لیے اب انڈ فنکشن کس طریقے سے یوز کرتے ہیں دیکھتے ہیں اب یہاں پہ ہم سیونٹی فائب کو شو کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اس کے لیے میں نے یہ کرائیٹیریہ یہاں پہ لکھا ہے اب یہاں پہ کرائیٹیریہ ہے اس کرائیٹیریہ کے گینسٹ یہاں پہ ہم ریزلٹ شو کریں گے کرائیٹیریہ مطلب یہ رینج ہے یہ ہمارے پاس رینج ہے جس کے اکارڈنگ ہم یہاں پہ ریزلٹس کو شو کریں گے انڈ فنکشن کو یوز کرتے ہوئے اگر تو نمبرز ہیں وہ لیس دن 33 ہوں گے تو اس کو فیل شو کریں گریٹر دن 33 ہے تو اس کو پاس شو کریں گریٹر دن 75 ہے تو اس کو ڈسٹنکشن میں شو کریں اور گریٹر دن 100 ہے اگر مارکس تو اس کو انویلڈ شو کریں اس کے لیے اب یہ ہمارے پاس یہ رینج آگئی ہے اب ہم نے ان نمبرز کو ان رینج میں رہتے ہوئے انڈ فنکشن کو یوز کرتے ہوئے یہاں پہ ریزلٹس کو شو کرنا ہے انڈ فنکشن کو ڈیفرینٹ یہ چار کرائیٹیریہز میں شو کرنے کے لیے ہم ایف فنکشن کو یوز کرتے ہوئے اس میں ہم انڈ فنکشن کو یوز کریں گے دیکھتے ہیں جی کیسے فنکشن لگاتے ہیں جی ایکوالس ٹو ایف ٹیپ اب ایف فنکشن میں ہم ایرڈ فنکشن یوز کریں گے اینڈ دیس ویلیو گریٹر دین ایکوال ٹو زیرو دیس ویلیو لیس دین تھرٹی تھری اب دیکھیں اس رینج میں ہم نے یہاں پہ لکھا ہے کہ سیونٹی فائیو گریٹر دین زیرو اور لیس دین تھرٹی تھری تو کیا آنسر آنا چاہیے ہمارے پاس ریزلٹ میں اس میں ریزلٹ میں ہمارے پاس یہ آنا چاہیے کہ اگر یہاں پہ ہے لیس دین تھرٹی تھری تو ہمارے پاس کیا شو ہونا چاہیے فیل اس کو ہم کر دیتے ہیں بریکٹ کلوز کاما ڈبل کٹیشن مارکس فیل ڈبل کٹیشن مارکس کاما ایک لوجک یہ ہو گیا اب سیکنڈ لوجک اینڈ فنکشن کو یوز کرتے ہوئے اینڈ ایک لوجک یہ ہو گیا اب سیکنڈ ہم اینڈ فنکشن کو یوز کرتے ہوئے پھر لوجک دیں گے اینڈ دیس ویلیو اب یہاں پہ ہم نے فیسٹ کرائی ٹیریہ پورا کر دیا اب ہم دیکھیں گے گریٹر دین ایکولز ٹو تھرٹی تھری اور دیس ویلیو لیس دین ہو سیمنٹی فائیب سے اب دیکھیں تھرٹی تھری سے اب آب دو ہیں اور سیمنٹی فائیب سے کم جو ہیں جو ویلیوز ہیں اس کو ہم لکھ دیتے ہیں یہاں پہ لیس دین سیمنٹی فائیب بریکٹ کلوز کمہ ڈبل کٹیشن مارکس اب پہلے تھا تھرٹی تھری سے لیس والے سارے نمبر اب یہاں پہ ہیں سیمنٹی فائیب سے لیس دین تھری کے ایکول اور تھرٹی تھری سے اباب ان کے لیے کیش ہو ہونا چاہیے یہاں پہ پاس یہاں پہ لکھ دیں گے پاس ڈبل کٹیشن مارکس ایف اور ایف فنکشن کو یوز کرتے ہو ہم اینڈ فنکشن لگائیں گے اینڈ بیس ویلیو اینڈ 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 دیس ویلیو لیس دین ہنڈرڈ ہو تو کمہ اس کے لیے کیا یہاں پہ ہمارے پاس کرائیٹیریہ وہ کیا شو کرے ڈسٹینکشن یہاں پہ لکھ دیں گے ڈسٹینکشن ڈبل کٹیشن مارکس اب دیکھیں یہاں پہ فرسٹ کنڈیشن آگی کہ اگر گریٹر دین ایکول ٹو زیرو اور لیس دین تھرٹی تھری ہوں تو فیل شو کرے سیکنڈ آگئی جی اگر گریٹر دین ایکول ٹھرٹی تھری اور لیس دین سیونٹی فائیو ہوں تو پاس شو کرے اور تھرٹ کنڈیشن ہے ایف دیس ویلیو ایز گریٹر دین ایکول ٹو سیونٹی فائیو اینڈ لیس دین ہنڈر تو دسٹینکشن کو شو کرے کاما اس کے علاوہ اگر یہ تینوں کنڈیشن پوری ہوتی ہیں اس کے علاوہ کیا شو کرے کہ اب یہاں پہ ہنڈر سے لیس لیس جو آئے ہیں وہ تو دسٹینکشن میں آگئے باقیوں کو کیا شو کرے جہاں پہ دبل کٹیشن مارکس انویلیڈ کیونکہ یہ ہم نے لکھا ہے کہ اگر گریٹر دن ہنڈر ہوں گے تو اس کو انویلیڈ شو کرے اب بریکٹس ہم نے کلوز دینی ہے یہ بریکٹ ایک دو اور تین جب تک یہ بلیک کلر میں یہ بریکٹ نہیں شو ہوگی تب تک آپ نے بریکٹ سے لگانی ہے اب اس کو درہ گوھر سے پھر سے دیکھ لیتے ہیں if function میں ہم نے end function کو use کرتے ہوئے یہاں پہ یہاں سے یہاں تک first condition یہ آگی second اور یہ آگی third اور یہ fourth اب چاروں conditions اس جو ہم نے criteria دیا ہوا تھا اس کے according پوری ہو گئی ہے enter press کرتا ہوں تو یہ 75 ہے 75 ہم نے بولا تھا کہ greater than equal to 75 number ہوں گے تو distinction show کریں اب greater than equal to 75 ہے distinction show کر ہے اب اس فامول کو میں drag down کرتا ہوں 40 ہے 40 کس طریقے سے pass show کر رہا ہے 33 سے above 40 ہے پھر ہم نے یہ بھی کہ 33 equal والے بھی pass show کر رہا 75 سے کم کم والے سارے pass تھے یہ بھی pass ہے 75 سے above distinction میں آنے چاہیی تھے 92 وہ بھی distinction میں اور 65 یہ بھی pass کو show کر رہا ہے اس میں fail کوئی نہیں آیا اس میں دیکھ لیتے ہیں اگر میں اس کو یہاں پہ کہہ دیتا ہوں 32 تو یہ مجھے fail کا result show کرے گا یہ وہ method ہے جس کے ذریعے سے ہم and function کو use کرتے ہیں ms excel میں